داغ فرکت دے گیا اہل سنن کو رہنما خلد میں جا کر بسا حشمت علی خان قادری حضور شہر بش اہل سنت رضی اللہ عنہ کو عام طور پر بطور امام المناظرین سلطان البائزین خلیفہ علیہ حضرت اور ایک بزرگ عالم دین کی حیثیت سے لوگیات کیا کرتے ہیں ان کی خدادات صلاحیتوں اور علمی جلالتوں مناظروں کی رودات کا شورہ عوام و خواز میں مشہور ہے مگر حضرت کا فانی فی الشیق اور فانی فی الرسول اور بعد کو فانی فی اللہ ہونا نیز قدب عالم کے مرتبے پر فائز ہونا بہت کم لوگ جانتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک حضور مظہرِ علیہ السرکار شہر بش اہل سنت کے دینی خدمات ہی کمہاں قہو بیان نہ ہو پائی اور نہ ہم جیسے ناقضوں سے یہ کام ہو سکتا ہے تو اس امیق بات پر دھیان ہی کب جائے گا حضور شیر بش اہل سنت قدب عالم مظہرِ علیہ حضرت رضی اللہ عنہ کی حیاتِ تیوہ میں کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جس کی بدولت بہت ہی کم عرصے میں بڑے درجوں پر فائز ہوئے ان کے شیخ مجددِ آزم حضور سیدی سرکار علیہ حضرت عصیم البرکت فاضلِ بریلوی رضی اللہ عنہ نے ان کی دینی خدمات خالص جذبہ اپنے ساتھ کمالِ محبت دیکھتے ہوئے کبھی سینے اقدس سے لگایا کبھی دو دو مہینے اپنے ساتھ سفر میں لے گئے جہاں اکثر کوئی نہ تھا یا بہت کم لوگ تھے یہ واقعات بظاہر کوئی بڑی بات نہیں ہے مگر اصفیہ ان کی قدر بخوبی جانتے ہیں مثلا حضرت امام الدین عبدال رضی اللہ عنہ کا کسی کو تیز نظر سے دیکھ کر صاحبِ حال بنا دینا یا سلطان الہند کا کم عمری میں کسی مجذوب کی پوٹلی سے تبرک کھانا وغیرہ کثیر مثالیں قدبِ اولیاء میں موجود ہیں ہم واقعی نہیں جانتے کہ انہیں ایسا کیا کیا دیا گیا اور انہیں کیا ملا جن کی بنا پر آج یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تمام روحانی قوتیں ان کے ساتھ ہیں اور ہر وقت ان کی امداد و عیانت کے لئے تیار ہیں خلیفہ بابا تاج الدین رضی اللہ عنہ جو فرما گئے کہ آج پوری دنیا میں کوئی سچا مولانا ہے تو میری نگاہ میں مولانا حشمت علی خان پیلی بھیتی ہیں جنہیں یہ عزت و کرامت اور بزرگی اور پریزگاری نیز علم و فضل حمت و جرعات فتح و نسرت شوقت و عظمت بریلی کے بڑے مولانا حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نسبت سے ملی ہے خواجہ صوفی محمد حسن چشتی عبدالولائی رضی اللہ عنہ حتیٰ کی سلطان التارکین حضور مجاہد ملت کا فرمان کہ کمالات باطنیا اہل باطن ہی جانے فنا فی الشیخ حضور آل احمد اچھے میاں مارے روی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ پہلی فنا فی الشیخ ہے یعنی اپنے آپ کو مرشد کے خیال میں ایسا گم کر دے کہ خود کو بھول جائے اور اپنے آپ کو مرشد سے الگ نہ سمجھے خلاصہ یہ کہ اپنی ہستی کو بلکل بھلا دے اور اپنے بجائے مرشد ہی کو موجود سمجھے آداب السالکین نتیجتا فرماتے ہیں کہ میرا روحانی بیٹا ہے اور فرماتے ہیں کہ ولد مرافق ہے بہرحال جب بندہ اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے سورت کے ایک بیان میں مولانا مولوی غلام نظام الدین صاحب قادری برکاتی قاسمی علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید ریش شبے سفید کپڑے میں مکمل ملبوس سفید امامہ باندھے اپنے اسا پر زور دے کر حضرت سرکار شیر بش اہل سنت کی کرسی کے پیچھے جلوا فروز ہیں اور داہنہ ہاتھ حضور سرکار شیر بش اہل سنت کے پشت پر رکھے ہوئے ہیں مولانا غلام نظام الدین صاحب ان بزرگ کو دیکھ کر کھڑے ہوئے اور دوران واز حضرت نے جب مولانا کو کھڑے دیکھا تو بیٹھنے کے لئے کہا مگر مولانا صلاة و سلام تک کھڑے رہے جب تک حضرت دعا مانگنے لگے تو وہ بزرگ نگاہ سے اجھل ہو گئے اور مولانا بیٹھ گئے قیام گاہ پر آنے کے بعد حضرت نے مولانا سے کھڑے ہونے اور آخی تک کھڑے رہنے کا سبب دریافت کیا انہوں نے واقعہ بیان کیا اور ان بزرگ کی شکل و شباحت بتائی حضرت نے سن کر فرمایا آپ برکت والے ہیں کہ آپ کو حضور سیدنا سرکار آلہ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیداری میں زیارت نصیب ہوئی اور الحمدللہ کہ حضور سیدی سرکار آلہ حضرت اس فقیر حقیر کو سگے بارگاہ رضوی سے راضی بھی اور اس کی مدد پر آتے بھی ہیں بیونڈی کے ایک جلسے گاہ میں حضرت تشریف لائے بیان شروع کیا گیا کچھ ہی بیان ہوا تھا کہ حضرت مولانا الہاج مولوی سید محمد امین صاحب اشرفی جیلانی خلیفہ حضور علی خسین اشرفی کی چھوچھوی رضی اللہ تعالی عنہ جو تخت پر آپ کی کرسی سے آگے بیٹھے تھے وہ کھڑے ہو گئے اور مجمع کی طرف پیٹ کر کے کرسی کی جانب موہ کر کے ہاتھ باندھیں معدب کھڑے ہو گئے حضرت نے دیکھ کر فرمایا حضرت سیدی صاحب تشریف رکھیں مولانا متوجہ نہ ہوئے کچھ دیر بعد آپ نے پھر بیٹھنے کو فرمایا مگر مولانا صاحب نہ بیٹھے یہاں تک کی بیان ختم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سب دعا ماغنے بیٹھے تو حضرت مولانا بھی بیٹھے دعا کے بعد مسافہ ہوا اور امن و امان کے ساتھ اجلاس ختم ہوا سنی بھائی رخصت ہوئے حضرت سرکار شیر بشہل سنت قیامگاہ پر آئے اور حضرت مولانا سے فرمایا حضرت آج آپ اس شان سے واضح کے دوران کھڑے کیوں رہے یہ سن کر مولانا کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا حضرت آج مدت کے بعد آپ کے تفائل جاگتے ہوئے حضور سیدی سرکار علیہ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی انہوں کا دیدار نصیب ہوا آپ نے خطبہ کی تقریر کے بعد دوران رد وحابیہ جو شروع کیا تو میری نگاہ کرسی کے پیچھے ایک بار پڑی تو دیکھا حضور سیدی سرکار علیہ حضرت امام محمد رضی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی انہوں سفید لباس میں ملووظ تشریف فرما ہے اسائے مبارک پر زور دیے کھڑے ہیں اور داہنہ ہاتھ آپ کے پیٹ پر رکھے ہوئے ہیں چہرے مبارک پر تبسم ہے کیوں نہ ہوں جسے ولد مرافع غیظ المنافع کہا گیا ہو اور جنہوں نے خطاب دیا ہو جنہوں نے سینے سے لگیا ہو اس کا مقام وہی جانتا ہے یا دینے والا جانے یا فل لینے والا جانے